اپنے سوشل میڈیا پہ جب لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنے آ رہے ہیں تو لوگوں نے جو پہلا سوال داگا وہ یہ تھا کہ انٹرویو میں سوال پوچھ پاؤ گے اور پوچھ پاؤ گے تو مان لو انہوں نے اپنے مگر مچھوں کو کھلا دیا آپ کو تو پھر دوسرے نے پوچھا کہ مگر مچھوں کو مچھلی کھلاتے ہیں کی آدمی اور تیسرے نے پوچھا کہ آپ نے اپنے تالاب میں کتنے مگر مچھ پا لکھے ہیں یہ کیا ہے کتنے ہیں کیا حساب ہے کیا کہانی ہے ان کا جواب ابھی دینا ہے آپ کے سب ہی سودھی درشکوں کو ہمارے پرنام اور جس تالاب کی بات آج سے نہیں درشکوں سے ہوتی آئی ہے یہیں بیٹی میں ہی ہے یہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر میں ہے چھے سو ایکن کے لگ بھائی بھی گا اور اس میں فیشریز کا کام ہمارا ہوتا ہے مچھلی پالن اور کوئی بھی وقتی جو مچھلی پالن کرے گا وہ مچھلی کے ساتھ مگر مچھ پالن نہیں کرے گا کیونکہ مچھلی جو ہے وہ بچے گی نہیں کچھ خیر لیکن ہم کو اشر اس بات پہ ہوتا ہے کہ بیس پچیس ورش بیٹ گئے لیکن یہ سوال ابھی تک جو بھی پترکار آتے ہیں چاہے وہ پرنٹ یا الیکٹرونک کے ہوں یہ سوال آتا ضرور ہے ضرور پوچھا جاتا ہے کتنے مگر مچھ ہیں تو پہلی بات تو ہم نے کہا کہ جو فیشریز کرے گا وہ مگر مچھ نہیں پالے گا دوسرا کیا ہے کہ ہمارے طلاب سے لگی ہوئی گنگا جی پرواہت ہوتی ہیں اور گینجیٹک گھڑیال گنگا جی میں پائے جاتے ہیں حالانکہ انڈینجر سپیشیز ہیں لیکن کافی بڑی سنکھیا میں پائے جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی گھومتا ٹہلتا آ گیا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ویسے نہیں ویسے نہیں چلیے تو طلاب میں مگر مچھ نہیں ہے ہوتے بھی تو بھی انٹرویو آگے بڑھتا کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے سوال پوچھنا انیس سو تیرینبے پہلی دفعہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کنڈا کی جنتہ کے سامنے نرباچن صدن میں شپت لے کے کہ آپ ان کی دعویداری کے ان کے پرتنی دھتوں کے یوگی ہیں آپ ایک ایسے پریوار سے آتے ہیں جو ریاست کا پریوار رہا ہے آپ کے پتا اور آپ کے دادا سارجنک جیون میں رہے راجنیت میں نہیں آئے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پتا اس پکش میں بھی نہیں تھے کہ آپ نیتاگیری کر رہے ہیں جی بلکل پھر کیا سے ہوئی شروعات لکھناؤ ویشوی دیالے سے سناتک کرنے کے بعد گھر کی اور آئے اکیلے ہیں کوئی بھائی بہن نہیں ہیں تو ہمارا ایک کونسپٹ یہ شروع سے ہی کلیر تھا کہ شکشہ تو آوشک ہے اور جو بھی اچھے سے اچھے وہ گرہنڈ کرنی چاہیے شکشہ گرہنڈ کرنے کی کوئی آیو بھی نہیں ہوتی لیکن رہنا ہم کو اپنے گاؤں میں ہی چھیتر میں ہی ہے ہم کو کہیں باہر کوئی ویعاپار یا نوکری یا اس کے لیے نہیں جانا ہے اور یہی کا جیون ہم کو بچپن سے سب سے اچھا لگتا تھا تو یہ کونسپٹ ہمارا کلیر تھا کہ پڑھائی لکھائی سماپتھونے کے بعد لوٹنا گھر کو ہے پڑھائی کے لئے لیے بھی آپ زیادہ دور نہیں گئے آپ کے پتا جی ہماری پوری پڑھائی پریاغ میں ہوئی ہے انٹر تک اور اس کے بعد لکھنا گو بشفت دیا لے موسیقی